ہم جذبے کے ساتھ گرزے نکلے ہیں روزوں میں نکلے ہیں آپ یہ مجھے بتائیں آج کے جلسے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتا ہوں کہ جلسہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو رہا ہے اور یہاں پہ عمام کا ایک سمندر ہے یہ پورا کریٹر اکبال پر آپ مجھے یہ بتائیں آپ جو نیوڑ سے آئے ہیں راستے میں کوئی رکاوٹے ہیں وغیرہ کس طرح کی کوئی آئی ہیں پیش ہوئی ہیں آپ کے شمار رکاوٹے آئی ہیں لیکن رکاوٹوں کو ہم پار کرتے ہوئے ماشاءاللہ یہاں موسم بھی بہت اچھا ہے اور باقی عمام کا سمندر ہے کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ منارخہ کا جلسہ اور کتنی عمام آئی اس میں اس میں اندازہ تو نہیں لگا سکتے لیکن یہ ہے کہ جو پچھلی دفعہ جلسہ ہوا تھا نا پچھلے رمضان میں اس سے یہ بڑا یہاں پہ عمام کے ہی گناہ زیادہ ہے آپ یہ بتائیں امپورٹڈ حکومت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں امپورٹڈ حکومت کو بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بس ہوش کے نہ کھون لے اور الیکشن کمیشن کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بی ڈی ایم کا منشی نہ بنے بلکہ وہ الیکشن کروائے اور جلدہ جمہوریت بھی یہی ہے جو جس کا حق ہے عمام جس کو سپورٹ کرے وہ وزیر آدم آپ یہ بتائیں مگیائی کے حالات کیسے جا رہے ہیں اس وقت اس وقت مگائی بہت زیادہ ہے مگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ غریب عمام کا جینہ مشکل ہو رہا ہے عمران خان کے نام کے بغام بتائیں عمران خان سے میرا یہی مطالبہ ہے کہ بس وہ ٹڑے رہے ہیں عمام اس کے ساتھ کڑی ہے اور انشاء اللہ جیت حق اور فتح حق اور جیت کی ہوگی اور انشاء اللہ وہ وزیر آدم بنے گاہوام اس کو سپورٹ کرتی ہے اب بتائیں عمران خان کے پاڑے میں کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی عمران خان جیسا لیڈر تو پاکستان میں ہے ہی نہیں اور باقی یہ جو نواز شریف وغیرہ ہیں اور بلاون وغیرہ ہیں مریام ہیں ان سے تو کچھ ناظرین طورے سے مہمان اور بھی آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں بھائی جان ایک منٹ آئیے گا اور راستے میں ان کو یہ بتائیے گا رکاوٹیں کیا آئیں بے شاوٹیں تو ہر جگہ کنٹینر کھڑے ہوئے میٹرو والا روڈ جو ہے وہ سارا بلوگ بلوگ ہے مطلب کے کنٹینر حکومت اپنا زور دکھا رہی ہے لیکن ہم نے اپنا زور دکھانا ہے آپ کا کیا جذبہ ہے کیسے جذبے کے ساتھ آپ آئے ہیں سر ہم جذبے کے ساتھ گر سے نکلے روزوں میں نکلے ہیں اور انشاء اللہ خان صاحب جب تک کہیں گے یہاں پہ کھڑے ہیں جی ناظرین ایک بھائی اور بھی آیا ہمارے پاس ہیدھر ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے بارے پوچھتے ہیں جی بھائی جاں اسلام بھی بھائی آپ کان سے آئے ہیں میں جنگ سے آیا جی بھائی جنگ سے آئے ہیں کیسے آئے ہیں راستے میں کوئی رکاوٹیں پیش ہوئی ہیں آپ کی رکاوٹیں تو وہ ہر جگہ پہ تھی لیکن جوش اور جذبے کے ساتھ تو کوئی رکاوٹیں نہیں دیکھے جا سکتے ہیں عمران خان کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں دیکھی جا سکتے آپ کوئی منار خان کو پیغام دینا چاہتی ہیں بس جس طرح لگے ہیں لگے رہے ہیں درنے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مدد نہیں لینی اور اینڈ سے اینڈ بھی جاتی بے شک ہم آپ کے ساتھ ہیں امام ساتھ کریں پاکستان آپ کی وجہ سے ہے اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں جانتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کا سکہ نہیں چلے گا آپ امام جو کھرے گی وہ چلے گا آپ راتوں رات جو یہ فیصلے کرتے ہیں نا ہی بوسی ہی ساتھ کرتے ہیں موسیقا 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 موسیقا